چنگھی ٹھیک ہے،ٹیم انڈیا کو اگر ہم بات کریں تو ریسانٹ پاس میں کافی کرکٹ کھیلی وہاں پے لیکن اس کا فائدہ بھی ہو سکتا ہے پھاہؑ وہھی تو ساری ساری کرکٹ وہاں پہیا ہے تو ایسا طرف یینقی بھی ہو سکتا ہے اگر ٹیم پاکستان کی بات کریں تو ہمارے پاکستان کی بات کریں تو ہمارے پاس لوز کرنے کیلیے ہے کیا؟ اگر اس سے اپنے آپ کو کمبائن کریں ہمارے پاس لوس کرنے کے لئے کچھ بھی نہیں ہے کچھ ہے ہی نہیں تو پھر کیا ہے اپنے آپ کو ایکسپریس کریں اور ہمارے پاس ایسے ایکسائٹنگ پلیئر موجود ہیں جو کہ ٹیم پاکستان کے لئے ہمارے لئے اچھی پرفارمیس کر سکتے جہیں دوستو ٹی 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 کرکیٹ ورلڈ کپ میں انڈین کرکیٹ ٹیم کے خلاب ان پاکستانیوں کا خطرناک پلان سن کر آپ دنگ رہ جائیں گے اور اس ویڈیو میں لگاتار پانچ ورلڈ کپیں بھارت سے ہارنے کے بعد کچھ پاکستانی میڈیا کا رونا دے کر کافی مجھا آنے والا ہے ہاں دوستو یہ دیا پورے ورلڈ کپ دوائیں اس پاکستانی میڈیا کا پورا مجھا لینا چاہتے ہیں تو چل کو سسکرائب کر کے اپنی پرتکلیا کومنٹ بکس میں دینا نہ بھولیں آخری وقت جو چل رہا ہے ہماری ٹرانسپیشن کا تو اس میں ہم یہ بات کر لیتے ہیں کہ پاکستان کے لیے بیسے تو ساری ٹیمیں بہت زیادہ سرونگر میں نظر آ رہی ہیں لیکن زیادہ تب کونسی ٹیم ہو سکتی ہے اور ہمیں دیکھیں اچھا کس کے خلاف کھیلنا ہے ہمیں انڈیا کے خلاف تو لازمی اچھا کھیلنا ہے ہمیں نیوزیلینڈ کے خلاف بہت اچھا کھیلنا ہے ہمیں انگلینڈ کے خلاف بہت اچھا کھیلنا ہے یہ ہی نہیں ابھی اور سنیے تو ان تین ٹیموں کے علاوہ جو کہ تینوں ہی بہت ہی تگری ٹیم ہے باقی کون سی ٹیمیں ہیں آپ کسی کے خلاف ہلکا کھیلی نہیں سکتے آگے افغانستان ہے اس کے بعد اس سے بھی آپ کا لاس بول پہ دیکھیں نا ان کے ساتھ تو ذرا پنگے ہو گئے ہیں ہمارے ان تین ٹیموں کے ساتھ انڈیا کے ساتھ تو صدق ہے نیوزیلینڈ اور انگلینڈ یہ ٹیمیں انہوں نے دورے منسوق کیے پاکستان نہیں آئے دوستو جیسا یہ پاکستانی میڈیا بول نہیں ہے اس سے تو ایسا لگتا ہے کہ آپ پاکستانی لوگوں کو ایک ٹی وی نہیں بلکہ تین ٹی وی توڑنا پڑے گا ایک ٹی وی انڈیا کے خلاف دوسری ٹی وی نیوزیلینڈ کے خلاف اور تیسری ٹی وی انگلینڈ کے خلاف ٹی وی تیک ٹی وی کنی کی شریکہ این جیسا محمد ہے اسپیشلی جب پاکستان کا میچ ہوتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کی باڈی لینگویج میں اور ہماری باڈی لینگویج میں باڈ زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے یہ نہیں ہم کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کو کھیلنا نہیں آتا باڈی لینگویج کی بات کر رہے ہیں وہ یوں اس وجہ سے کہ جب پریشر آتا ہے ان کے اوپر وہ اس پریشر کو بیلنس کر لیتے یونس بھائی میں اس پر آپ کی تھوٹس لینا چاہوں گا بیکوز اوویسی آپ ریسنٹلی اس ٹیم کے بیٹنگ کوچ بھی رہے ہیں یہ کب چینج ہوا بیکوز ایس فار ایس آئی ریمیمبر نائنٹیز میں یہ ڈیفرنٹ کنڈیشن ہوتی تھی پاکستان کا وہ والا کانفیڈنس تھا اور وہ گھبرا جاتے تھے چوک کر جاتے تھے پریشر میں اگینس پاکستان اب اُلٹا سین ہو گیا تو یہ چینج کہاں سے شروع ہوا دوستو اب اس پاکستانی میڈیا کون سمجھایا ہے کہ ہم لوگ انڈیا نے اس لیے ہم لوگ کا بورڈ لینگویج ایسا ہے اور تم لوگ ایک پاکستانی ہو جو کسمیر کسمیر کی راگ علاپتے رہتے ہو اس کا ایک سیمپل جو چیک چیک کر کشمیر کو ہندوستان کا حصہ کہتے ہیں یہ ڈیفرنٹ کنڈیشن ہوتی تھی پاکستان کا وہ والا کانفیڈنس تھا اور وہ گھبرا جاتے تھے چوک کر جاتے تھے پریشر میں اگینس پاکستان اب اُلٹا سین ہو گیا تو یہ چینج کہاں سے شروع ہوا چینج اس طرح ہوا کہ اگر ہم اس سے پہلے نینٹیز کی بات کر لیں تو وہ ہمیں فالو کرتے تھے ہماری کریٹرز کو فالو کرتے تھے بڑے بڑے نام ہوتے تھے ان کو وہ سب کو بھائی کر کے بلاتے تھے یہ ہی نہیں ابھی اور سنیے ان کے فینز ہوتے تھے پھر سڈلی کیا ہو کہ ہم نے دیکھا اپنے ٹیم کو مجھے یہ بات نہیں کرنی چاہیے یہاں پہ بیٹھ کے اپنی میڈیا پہ لیکن یہ کہ ہم نے آپ دیکھا ہے کہ ہم ان کو فالو کر رہے ہوتے ہیں ان کی پیئرز کو فالو کر رہے ہوتے ہیں ان کی طرح شیپ میں ان کی لوگ میں کہ وہ کیا کر رہے ہیں تو دیکھیں ہمیشہ جو کہتے ہیں کہ آپ کو اپنی چال چلنی ہے میرے خیال سے جب بھی انڈیا پاکستان کے میچز ہوتے ہیں ہم نے بھی دیکھا جب ہم خود بھی اس ٹیم کا حصہ رہے ہیں کہ ٹیم انڈیا بہت زیادہ سپیریئر ہوتی تھی بہت اچھی رکھتے ہیں وہاں پہ سچ انڈڈڑکر ہوتے تھے سواق ہوتے تھے اس کے بار رہول ڈرائیوٹ ہوتے تھے لیکن جب ہم کھیلتے تھے تو ہم اگریشن سے کھیلتے تھے اور ہم ٹھیک ہے بازوکات ان سے نہیں بھی جیتے تھے لیکن جو بھی سیریز ہوتی تھی جتے بھی میچز ہوتے تو وہ 40-60 پہ ہی چل رہا ہوتا تھا لیکن یہ ریسرٹ پاس پہ جائیں دوستو یہ دی ویڈیو آپ کو اچھا لگا تو چلے لوگو سسکرائب کر لیجے اور کومنٹ کرنا نہ بھولیں موسیقی